موسیقی وہ شہرِ بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی جہاں سب چنگڑوں چوڑوں چماروں نال بندوں خشت مزدوروں جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے مسیحی بالمیکی اور مسلم ساتھ رہتے تھے سلامت ماشقی بستی میں پانی بیچتا تھا چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکروں سے تنگ رہتا تھا جو پیسے مار لیتے تھے مسافر ہو کوئی تو ایک بوتل مفت تھی ماں نے کہا تھا چودری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے سے پانی لے کر آتا تھا جو بستی سے ذرا ہی فاصلے پر تھا اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی پل دیا کے زنگ خردہ پمپ تک دھوپوں میں جانا کس قدر کھلتا مگر پانی میں روزی تھی سو پینڈا کاٹنا پڑتا پرانے کتھے ہی پکے ہوئے چمڑے کی موٹی مشک تھی لیکن سلائی جا بجا ادھڑی ہوئی تھی جس سے پانی رستہ رہتا تھا سبحان اللہ میراسی کا بڑا لڑکا جب اس کی نو بہتا لادلی بیوی کو لے بھاگا تو وہ شبر بہت رویا مگر پھر یہ خیال آیا چلو اچھا ہوا ایک جی گھٹا اور ذمہ داری کم ہوئی میری سلامت ماشکی گرچے مسیحی تھا مگر ایک ماشکی تھا کربلا والوں سے اس کو ایسی نسبت تھی محرم میں کبھی جب دوستوں میں بیٹھ سا کہتا جو میں ہوتا تو بھر بھر مشک پانی لے کر آتا اور اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی پمپ تک جاتا ہوا بربادیوں کی چلپڑی تھی شہر کی وحشت مفصل بستیوں تک آ گئی تھی بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے دھائی مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ اٹھا مشک دستر چار پائی ٹین کا صندوق برطن کچھی لکڑی کی سلیب اور دال چاول گھی شکر مرچے نمک چائے کی پتی کل اساسہ جل رہا تھا پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دوڑے مگر ناکام واپس آئے یہ سب کچھ جل چکا تھا چودری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے کی بوکی گھس چکی تھی بلدیا کے پمپ میں پانی نہیں تھا غلام عظم مسلی بوائی اور کٹائی ٹرولیوں پر مال لگواتا چرس کے کش لگا کر نس شب پانی لگاتا صبح دم اٹھتا چلم بھرتا ملک صاحب کا پنڈا اور ان کا سر دباتا خاص مہمانوں مزاری گورمانی دولتانا اور میاں مخدوم رانا سب کے ہکے تیز کرتا اور کبھی لسی کبھی ستو پلاتا جب الیکشن ہوں ملک صاحب کے ہلکے سے اشارے پر مخالف پارٹی کے کارکن کو تنکے رکھتا ووٹ بھکتا تھا غلام عظم مسلی عرف گاما ناک چپٹی ہونٹ موٹے رنگ اودا اور دھنسی بے شوق آنکھوں میں وہ گتلاپن جو ہر منظر کو دھنپلاتا غلام عظم کی بغلیں اور جانگیں پھنسیوں پھوڑوں اور ان میں ہونے والی سخت خارش سے اسے بیچین رکھتی اور پسینہ اس کے سر سے یوں ابلتا جیسے گندھک کے بہت سے گرم چشمیں پھوٹتے ہوں جسم سارا بھیگتا رہتا کھڑے ہو کر مسلسل کام کرتا پنڈلیوں میں کھلیاں پڑھنے سے اکثر سو نہیں پاتا نسیمہ سے بہم وہ ہو نہیں پاتا جوانی میں کبھی ایک دو پہر کو جب نسیمہ کے حمل ٹھہرا غلام عظم کے بدبودار جوہڑ میں کمل ٹھہرا محمد نور بخشا محمد نور بخشا نہر میں ڈوبا بڑی بیبے نے چھوٹے گوشت کی ایک دیکھ پکوائی نسیمہ کو دلاسہ دے کے سینے سے لگایا کل پڑھا اور فاتحہ دی پھر غلام عظم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی بس خدا کے کام ہے سب آدمی کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھنا اس نے اپنی چیز واپس لی محمد نور بخشا جنتی ہے ہاں صویرے دیر مت کرنا غلام عظم ملک صاحب کو بھی کل شہر جانا ہے انہی کے دم سے ہے جو آبود آنا ہے شیر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے لقمے تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کے در کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے حسن کے سارے زاویے پیشے نظر رہے مگر حسن کے سارے زاویے پیشے نظر رہے مگر دل کو لہو کیا تو بس چشمیں سیاہ کے لیے اور درد رہین راز ہے درد سے ساز باز ہے راحت جان رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے اور بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جھان بلب بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جھان بلب آرزوے حیات اب ایک گناہ کے لیے اور حارس خام سے حضر کفر بھی کب ہے معتبر تارکِ دین و دل ہے ایک غیرتِ ماہ کے لیے شیر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے لقمِ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کے در کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے بہت شکریہ ویلالزم شہریں اے نہایت سے خسل کمیوں کی